ہم اپنے چینل کے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں دولت عثمانیہ کے بانی عثمان بن ارتغرل کی کاروائیاں اور فتوحات اقتصادی، اسکری یا کسی اور مسلحت کے لیے نہیں تھی بلکہ ان کی غرض و غایت ایلائے کلمہ حق اور دین اسلام کی ترویج تھی اس لئے معرخ احمد رفیق اپنے انسائیکلوپیڈیا التاریخ العام القبیر میں لکھتے ہیں کہ عثمان انتہائی درجہ کا دیندار شخص تھا وہ جانتا تھا کہ اسلام کے نشر و اشاعت ایک مقدس فریضہ ہے وہ نہائیت سنجیدہ اور وسیع سیاسی فکر و نظر کا مالک تھا عثمان نے اپنی سلطنت کی بنیاد اقتدار کی محبت پر نہیں رکھی بلکہ اس کی بنیاد اسلام کی اشاعت کی محبت پر رکھی مصر اغلو لکھتے ہیں عثمان بن ارتغرل اس بات پر گہرہ یقین لگتے تھے کہ ان کی زندگی کا وظیفہ صرف اور صرف اعلائے کلمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے اس نے اپنی تمام ذہنی اور جسمانی قوتیں اس مقصد کو پایت تکمیل تک پہنچانے کے لیے وقف کر دیں یہ تھی عثمان اول کی بعض عالی صفات جو در حقیقت ایمان اور روز آخرت کے لیے تیاری اہل ایمان کے ساتھ محبت اہل گفر و اسیان سے نفرت اور جہاد فی سبیل اللہ اور دعوت حق کے ساتھ ان کی محبت کا طبعی سمرہ تھی یہی وجہ ہے کہ عثمان اپنی فتوحات میں ایشیا کوچک کے علاقہ میں رومی حکمرانوں سے تین میں سے ایک چیز اختیار کرنے کا مطالبہ کرتے تھے اسلام قبول کریں جزیہ دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں اسی وجہ سے بعض لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور بعض نے جزیہ دینے پر صلح کر لی لیکن جن لوگوں نے نہ اسلام قبول کیا اور نہ ہی جزیہ دینے پر راضی ہوئے عثمان نے ان کے خلاف جہاد کیا اور اس میں کسی سستی کا مظاہرہ نہ کیا اور اس طرح رومیوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بہت سے علاقوں کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا دولت عثمانیہ کے بانی امیر عثمان کی زندگی جہاد اور دعوت دین سے عبارت تھی علماء اسلام امیر کو گھیرے رہتے تھے اور سلطنت میں شریع حکام کی تنفیظ اور انتظامی عمور کی منصوبہ بندی کی نگرانی کرتے رہتے تھے عثمان کے اپنے بیٹے کے نام وسیعت آج بھی تاریخ میں موجود ہے جس کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں اس سے تہذیبی اور شریع طریقہ کار جس پر بعد میں عثمانی سلطنت قائم رہی کے بارے رہنوائی ملتی ہے عثمان جب اس طرح مرک پر تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو وسیعت کرتے ہوئے کہا تھا اے بیٹے کسی ایسے کام میں مصروف نہ ہونا جس کے کرنے کا پروردگار عالم نے حکم نہ دیا ہو جب بھی عمور سلطنت کی انجام دہی میں کوئی مشکل پیش آئے تو علماء دین سے مشورہ لینا اور ان سے امداد طلب کرنا اے بیٹے فرما بردار لوگوں کو عزاز سے نوازنا فوجوں پر انعام و اکرام کرنا کہیں سپاہ اور دولت کی وجہ سے شیطان تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے